ناظرین بریصغیر سے انگریزوں کے دیس نکالے کے وقت انڈین بریصغیر میں موجود شاہی ریاستوں کی تعداد 565 بتائی جاتی ہے جنہیں انڈیا کسی بھی قیمت پر ہڑپ کرنے کی فراق میں تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا یہ شاہی ریاستیں انڈین بریصغیر کے کل رکبے کا 40 فیصد جبکہ آبادی میں ان کا حصہ تقریباً 30 فیصد تھا ان میں جونہ گڑ نامی ریاست بھی تھی جس کے والی نواب محمد محبت خان جی نے 15 اغسط 1947 کو پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا مگر پولیس ایکشن کے نام پر حیدر آباد، دکن، جمعہ کشمیر اور مناودر وغیرہ کی طرح انڈیا کے اس وقت کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے 9 نومبر 1947 کو جونہ گڑ پر بھی قبضہ کر لیا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جونہ گڑ کا ذکر بھی موجود ہے یہ بھی سہونی اقوام متحدہ کا ایک انفینشٹ ایجنڈا ہے ناظرین انڈیا کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کمبا جوڑا انڈیا نامی اس کمبے کے اجڑنے کا آغاز ہو چکا ہے انڈیا کی سب سے مضبوط سکھ کمیونٹی انڈیا سے آزاد ہونے کے لیے دو نومبر کو لندن میں پہلے مرحلے میں ریفرینڈم کا انعقاد کروا چکی ہے جبکہ نو نومبر کو دوسرے مرحلے کی بوٹنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے پورے انڈین میڈیا اور مودی کی چیخ حلق میں پھنچ چکی ہے اپنی آج کی گفتگو کا اختتام میں اس نارے سے کرنا چاہوں گا انڈیا تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی